خدا کا فضل اور بادشاہ کی شکست خدا کے لوگوں جس پر خدا کا فضل ہوتا ہے وہ شخص اپنی زندگی میں خوب کامیاب ہوتا ہے وہ کبھی نکام نہیں ہوا اس کے سامنے بادشاہ ہو یا دنیا کے جادوگر ہو نجومی ہو بڑے سورما اس کے سامنے کیوں نہ کھڑے ہو جائیں جس پر خدا کا فضل ہو وہ کامیاب ہوتا ہے اور جس پر خدا کا فضل ہو اس کی زندگی میں سے خوبیاں نظر آتی ہیں اور وہ ان خوبیوں کے باعث غالب آتا ہے خدا کا فضل یادر کیے آپ کی زندگی میں سے نظر آئے گا کچھ لوگ فضل کے دعوے دار تو ہوتے ہیں لیکن ان کی زندگیوں میں فضل نظر نہیں آتا فضل سے محروم خدا کی قدرت سے محروم اور وہ فضل کا دعویٰ کرتے ہیں جس شخص پر خدا کا فضل ہوتا ہے فضل اس کی زندگی میں سے نظر آتا ہے خدا کے لوگو فضل جس پر خدا کا ہو وہ شخص کبھی نکام نہیں ہوگا کبھی وہ شکست نہیں کھائے گا کبھی وہ میوس نہیں ہوگا کبھی وہ ناومید نہیں ہوگا وہ ساگ پاتھ ہی کھالے تو خدا کا جلال اس کی زندگی میں نظر آئے گا جس پر خدا کا فضل ہو وہ ساگ پاتھ کھائے تو بھی اس کا چہرہ نرانی ہوگا سرخ ہوگا کیونکہ اس پر خدا کا فضل ہے اور آج صبح میرے عزیزوں اس بات کو یاد رکھئے خدا کے فضل کے بغیر نکامی ہے خدا کے فضل کے بغیر میوسی ہے اور خدا کے فضل کے بغیر ہم کچھ نہیں ہے جس پر خدا کا فضل ہوتا ہے وہ کبھی بھی نکام نہیں ہوا بلکہ کامیاب ہوا ہے خدا کے لوگو خدا کے فضل کے بوکھے اور پیاسے ہو جائیں آج صبح ہم خدا کے خادم دانیل کی زندگی میں جو خوبیاں ہیں خدا کے لوگو دانیل پر خدا کا فضل تھا اور اس لیے شیروں کے مو بند ہو گئے جس پر خدا کا فضل ہوتا ہے شیر ان کا کچھ نہیں بغاڑ سکتے اور جن پر خدا کا فضل نہ ہو وہ شیروں کی خوراک بن جاتے ہیں لیکن جس پر خدا کا فضل ہو وہ شیروں پر غالی باتے ہیں وہ بادشاہوں پر غالی باتے ہیں وہ بدروہوں پر غالی باتے ہیں وہ ہر جگہ پر غالی باتے ہیں کیونکہ ان پر خدا کا فضل ہوتا ہے خدا کے لوگو فضل کے بغیر زندگی خوفناک ہے فضل کے بغیر زندگی ایک خطرناک راستہ پر ہے لیکن جس پر خدا کا فضل ہوتا ہے اس کا سفر بڑا بہترین ہوتا ہے اس کا سفر بڑا خوبصورت ہوتا ہے اور وہ اس سفر میں ہمیشہ کامیاب ہوگا ہم کل سکھیں گے کہ دانیل پر خدا کا فضل تھا اور بادشاہ کس طرح شکست خاتا ہے اور دانیل کی زندگی کے اندر کون کون سی خوبیاں تھیں خدا کے فضل کی بدولت اس کی زندگی کے اندر ہمیں خوبیاں نظر آتی ہیں ہم خدا کے بندہ کے خوبیوں پر غور کریں گے ہم فضل کے بکھر پیاسے ہو جائیں کہیں خداون تیرے فضل کے بغیر میں کچھ نہیں خدا کا بندہ پالوس کہتا ہے تیرا فضل میرے لئے کافی ہے اور خدا کا خادم پالوس خدا کے فضل کا بکھر پیاسا ہے آئیے آسوب آپ بھی کہ خداون مجھے تیرے فضل کی ضرورت ہے اور جب خدا کا فضل آپ کی زندگی میں ہوگا تو پھر بہت سے خوبیاں آپ کی زندگی میں سے نظر آنا شروع ہو جائیں گے آپ بہت سے کامیابیوں کو حاصل کریں گے خداون اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے مہربان آسمانی باپ میری دعا ہے کلام سننے والے برکت پائیں اور اس ٹاپک کے وسیلہ سے تیرا چلال زندگیوں پر ظاہر ہو یہ سنا میں امین تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانے